جس نے حق کر بلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب سے پس پتے خدا کر دیا سب کو چمچمت کی خاطر سیدا کر دیا اس حسین حیدر پلا اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کی آئی ہوپ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے تو آج ہے صبح صبح دس محرم کا دین ہے اور کافی زیادہ گرمی تھی بادل ہونے کے باوجود بھی شدید حبس اور گرمی ہے آج لاہور میں تو ابھی چلتے ہیں ہم گھر کے کام نپٹاتے ہیں کیونکہ آج میں نے امام حسین کی نیاز دس محرم کی دینی تھی تو اس کے لئے مجھے کچھ تیاری کرنی تھی تو صبح صبح میری میڈ پہنچ چکی ہے تو کچھن ساف کروایا ہے کچھ گھر کے کام نپٹاتے ہیں تو یہ دودھ بوائل کرنے کے بعد اب میں تیاری کروں گی اپنی نیاز کی جو میں نے چاول بنانے تھے اس کے لئے تو میں نے چکن کا پلاو بنانے کا سوچا تھا تو چکن بھی ایک دن پہلے میں نے دھولوا لیا تھا اور اب فریزر میں رکھ دیا تھا تو اب میں نے فریزر میں سے نکال کر اس کو ڈی فروسٹ کر لیا اور دوسری سائٹ پہ میں اپنی میڈ کے ساتھ یہ چاول وغیرہ ساف کروا رہی ہوں تقریباً دس سے بارہ گلاس ڈھائی تین کلو کے قریب چاول تھے اور دس بارہ پیاز بار ہی کٹ لیا تھے ہم نے اور دس بارہ ہی ٹیمارٹر تھے بیس پچیس ہری مرچے تھیں اور یہ دیکھے چاول اچھے سے ساف کر لیا تھے ہم نے ادھرک رسن کی پیس میں پس آلوٹڑی فریز کی ہوئی موجود تھی بنی ہوئی تو اب میں نے تیاری شروع کی ہے اپنی چاولوں کی تو چاولوں کے لئے سب سے پہلے میں نے یہ تقریباً ڈھائی کپ کے قریب آئل ڈال دیا ہے اس میں پتیلے میں بڑے سارے بہت کیا رہا اور بڑا پتیلہ یہ میرا تو اس میں میں نے آٹھ دس کے قریب جو پیاز تھے باریک باریک کٹے ہوئے تھے بڑے سائز کی وہ ڈال دیئے اور دوسری سائٹ پر میں نے چاول بھی تھوکے اچھے سے بھی گو لئے ایک بڑے سے پتیلے میں یہ بھی گوئے ہیں کیونکہ چھوٹے اس میں تو پورے نہیں آرہے تھے یہ زیادہ تھے بہت مقدار میں تو یہ اب میں نے شروع کر لیا اپنا پلاو بنانا تو اس میں جو مسائلے جائیں گے آپ کو اس کے مسائلے دوسرے جو ہیں پیاز ٹماٹر اتری پرسند میں نے بتا دیا ہے اس کے علاوہ میں نے جو چیزیں اس میں ڈالنی تھی اس میں تقریباً یہ آٹھ چمچ کے قریب نمک کے ہیں آٹھ بڑے چمچ اور یہ دو بڑے چمچ زیرے اور کالی میرچر لانگ ہے اس میں اور اس میں یہ ہے دارچینی آٹھ دس چھوٹی بڑی لائچین میکس تین چار اور دو تین سٹار آنیس اور اس کے علاوہ یہ تین ٹیبل سپون کے قریب موٹا موٹا کٹا ہوا سو خدر نہیں آ جائے گا اس میں یہ تو ہری میرچے میں نے آپ کو پہلے نوٹ کروا دی تھی اور کٹیوی لائل میرچ میں تھوڑا سپائسی کرنے کے لیے ڈالوں گے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب تو میں نے جب پیاس ڈالا تھا گرم کھی میں تو میں نے ساتھ اس کے یہ تمام گرم مسائلہ نہیں آٹ کیا تھا کیونکہ یہ جلاوہ مجھے نہیں پسند تو جب یہ تھوڑا سا ہو جائے گا پیاس لائٹ پینک پینک سا تو اس میں میں نے گرم مسائلہ پھر ایڈ کیا تھا اور اس کو ہم نے اچھا ڈالا تھا چاولوں پر اچھا سا اس کا کلر آجے تو اس کے لیے میں نے اس کو ڈالا تھا اگ براؤن کر لیا اور اس میں کچھ اور چیزیں جو میں ایڈ کریں گے اس میں میں ہلدی بھی ایڈ کروں گی تھوڑا کلر اچھا آجاتا ہے اور ادھرک لسن کی پیس ڈالوں گی تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون کے قریب تو یہ ادھرک لسن کی پیس ڈال دیا ہے تین ٹیبل سپون کے قریب تقریباً آپ زیادہ کم کر سکتے ہیں اپنے حساب سے تو اس کو ساتھ بھون لیا ایک منٹ کے لیے اب اس میں ڈالوں گی تین ٹیبل سپون کٹیو علال میں دو ٹیس ٹیبل سپون بھر کے حل دی اور یہ تقریباً آٹ ٹیبل سپون کے قریب نمک تھا اور تین ٹیبل سپون کے قریب کٹا ہوا سوکھا دھنیا تھا ان سب کو بس ایک منٹ کے لیے ہم نے فرائے کرنا ہے تمام مسائلے کے ساتھ اور ہری مرچے ڈال دینی ہے اس کے بعد بہت 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 اکٹی ہوئے ہری مرچیں اور اس کے بعد تمام چیزیں ڈالنے کے بعد تھوڑا پانی آٹ کر کے ہم نے تمام چیزیں اچھا سا بھون لینا ہے یعنی کہ اچھا سا نرم ہو جائیں گے تو پھر ہم گوشتے آٹ کریں گے تو اس میں تھوڑا پانی ڈال کے اس کو ڈھک دیں گے کور کر دیں گے اور ویٹ کریں گے پندرہ بھی اس مینٹ یہ جب تک تماماتر تھوڑے نرم نہیں ہو جاتی تو ان کو اچھا سا بھون لیں گے اس طرح تماماتروں کو جب سوفٹ سوفٹ ہو جائیں گے آپ چاہیں تو اس کو میش بھی کر سکتی ہیں میں نے اتنا نہیں میش کیا تھا ویسے ہی سوفٹ ہے بہت تماماتر اب چار سے چار ساڑ چار کلو کے قریب بوشت تھا اور اس کو اچھا سا فرائے کرنا ہے تو اس کو فرائے کرنے کی تو نوبت ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ پانی تھا چکن نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا تو اسی میں چکن بھی میرا ٹینڈر ہو گیا تھا تو میں نے اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے ڈھک دیا تھا تو اس نے دھیر سرا دیکھے پانی چھوڑ دیا ریڈیس کرنا شروع کر دیا تو اسی میں میں نے بیس پچیس منٹ کے لیے اور میڈیم لو ہیٹ پر ڈھک چھوڑا اس کو تو دیکھیں اچھا سا اس کا پانی خوشک ہوگی اچھا سا بھون گیا اور ٹینڈر بھی ہو گیا تو جب یہ خوب اچھا سا ٹینڈر ہو جائے بھون جائے اور اس کا آئل ریلیز ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے میں نے تقریباً اس میں تین لیٹر سے بھی زیادہ پانی ڈالا تھا کیونکہ میرے پاس دس گلاس کے قریب چاول تھے تو اس حساب سے پانی کافی زیادہ ڈالا تھا میں نے اور بعد میں مجھے جب کم لگا چاول ایڈ کرنے کے بعد بھی میں نے تقریباً ایک کپ کے قریب اور پانی اس میں ایڈ کیا تھا تو یہ چاول ایڈ کر دیئے اور ان کو اچھا سا مکس کر لیں گے اس کے اندر تمام کو اور تھوڑا سا پانی اس کے بعد میں نے تقریباً ایک سے ڈال کپ اور ایڈ کیا تھا کم از کم آپ کے چاول خوب اچھے سے کور ہونے چاہیے پانی سے تبھی صحیح بنتے ہیں لیکن جب چاول بہت زیادہ مقدار میں ہو تو آپ پھر بہت زیادہ پانی نہ ڈالیں ورنہ ہی بہت زیادہ میسو کر دیتے ہیں گل جاتے ہیں بہت زیادہ تو نہیں اچھے لگتے ہیں تو میں نے پھر اس طرح ہی اس میں تقریباً تین لٹر کے قریب پانی ڈالا تھا تو اور تین لٹر پلس ڈیڑھ دو کپ اوپر سے تقریباً تین لٹر اور دو کپ کے قریب پانی اس میں ایڈ کیا تھا میں نے تو یہ دیکھیں اب اچھے اچھے سے پھولنا شروع ہو گیا چاول تو ابھی ان میں نمی موجود ہے لیکن تو میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے بہت زیادہ پھر زیادہ کور کر دیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں کپڑا دے کر تو اس کو پورے پندرہ منٹ کے لیے بلکل لو ہیٹ پر دم پر لگا دیا تھا تو پندرہ منٹ کے بعد اس کو جب میں نے دم کھولا تو بہت زبردست سے چاول بن چکے ہوئے تھے بہت ہی ٹینڈر بھی تھے اور تھوڑے سپائسی بھی تھے کیونکہ عام روٹین میں میں اتنی زیادہ اس میں سپائسیز نہیں ڈالتی لیکن یہ دیکھ کے لیے سمجھیں دے گی سٹائل کا تھوڑا میں نے بلاو بنایا تھا نو دس محرم کی نیاز کے لیے تو تھوڑا میں نے مسالہ زیادہ اس میں رکھا تھا تو یہ دیکھیں کتنے مزیدار سے چاول بن گئے تھے ہمارے یہ تو اب ہم اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے دھیان سے بہت کہ ٹوٹے نہ چاول میں نے ایک پلیٹ لے لی تھی بلاسٹک کی مہلا مائن کی تو اس سے مکس کیا تھا چھوٹی پلیٹ سے اور اب ہم باکسز تیار کر رہے ہیں بانٹنے کے لیے تو یہ باکس اب تیار ہو جائیں گے تو ہم ان کو تمام غربہ میں اور اپنے نیبرز میں اس کو تقسیم کریں گے تو آج کا ویلوگ بس میں نے ادھر تک ہی بنایا تھا کیونکہ آج کافی زیادہ کام بھی تھے گھر کے اور اس میں بھی میں کافی زیادہ تھک گئی تو میں نے مزید شام کا کوئی ویلوگ نہیں بنایا تھا یہ تقریبا دبہر تک گئی میرا ویلوگ ہے تو پھر ملیں گے نئے ویلوگز اور رسپیز کے ساتھ مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے افرس کچن تب تک کے لیے نیکسٹ ویلوگ تک کے لیے اور نئی رسپی کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ